لالچ بہت بری بلا ہے یہ آپ نے سنا ہے آئی گی آج سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی اور آپ کے شاگد کی ایک بات سناتا ہوں آپ کو راستے میں نکلے سفر کے لئے ایک جگہ پر پہنچے ایک مقام پر پہنچے آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے اس نے کہا جی میرے پاس دو درہ میں ہیں آپ نے فرمایا یہ لو ایک درہم میرے پاس ہے جاؤ اور اس کا کھانا لے کر آؤ ہم مل کر کھا لیں گے وہ چلا جاتا ہے راستے میں ہی اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے دو درہم دیئے اور میرے استاذ نے ایک درہم دیا اور جب ہم کھانا کھائیں گے تو وہ ہم ایک جیسا کھائیں گے ڈیڑھ وہ کھا لیں گے ڈیڑھ میں کھا لوں گا آدھا وہ کھا لیں گے آدھا میں کھا لوں گا کیوں نہ ہو کہ میں راستے میں ہی ایسا کرتا ہوں چونکہ میرے دو درہم ہیں اور ان کا ایک درہم ہے تو میں پہلے ایک روٹی کھا لوں گا اور باقی لے کر چلا جاؤں گا اب اس نے ایسے ہی کیا جب وہ کھانا لے کر چلتا ہے وہ تینوں روٹیاں لے کر آتا ہے راستے میں ایک روٹی کھا کر باقی دو روٹیاں جو ہیں وہ لے کر آ جاتا ہے اب جنابِ اسیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور وہ تناول فرما لیتے ہیں جب تناول فرما کے چلنے لگتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں روٹیاں کتنی ملی تھی اس نے کہا کہ دو ہی ملی تھی اب وہ نبی کہ جو جانتے ہیں گھر میں کیا پڑا ہوا ہے بندہ کھا کر کے آیا ہے ان سے یہ بات چھپا رہا تھا یہ لالج کی انتہا تھی اب جس وقت یہ کیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو بھی سفر کرتی ہیں اب آگے دیکھا کہ آگے سمندر آ گیا دھریاں آ گیا پانی بے رہا ہے اس نے کہا حضور ہم یہاں سے کیسے گزریں گے فرمایا کہ اللہ ہمیں راستہ عطا فرمائے گا اب آپ نے فرمایا کہ میرے جبے کو میرے کپڑوں کو پکڑ لینا میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا ہم آگے نکل جائیں گے جب وہ بندہ اسی طرح سے کرتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہے تو دریاں کو عبور کر لیتے ہیں صحیح سلام جب دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے آپ جیسا استاذ ادا فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرا دل جو ہے وہ منور ہو گیا میرے دل کے اندر اور بھی تقویت آگئی میرا امار اور بھی کامل اور مضبوط ہو گیا آپ نے فرمایا اچھا ہو گیا ہے مضبوط ارض کیجی حضور ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں اس نے کہا کہ روٹیاں حضور دو ہی تھیں اب دیکھئے کہ ذرا اندازہ لگائیے کہ دل تو نور و نالا نور ہو گیا لیکن وہ سچی بات کرنے کے لیے تیار نہیں اب یہاں پر لالچ بھی تھا اور ساتھ میں جھوٹ بھی بول دیا اب دیکھئے کہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ اب آپ نے ایک ہرنی کو اشارہ کیا اور وہ دوڑتی ہوئی آپ کی بارگاہ میں آگئی آپ نے اسے زمہ فرمایا زمہ فرما کے اسے بھی کھلایا خود بھی کھایا اور کھانے کے بعد آپ نے اس کے جو کھال تھی اس کو اپنے جو ہے وہ ٹانگ ماری آپ نے فرمایا کہ کم بیزن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جو ٹھاکر جب ماری تو وہ بھاگتی ہوئی وہاں پر چلی جاتی ہے بلکل ٹھیک ہو کر صحیح سلامت ہو کر جس کو کھایا جا چکا تھا جس کو پکایا جا چکا تھا جس کو کٹا جا چکا تھا لیکن وہ دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہے جب یہ سلسلہ دیکھا نا تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے حضور مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ جیسا مجھے ساتھی ملا آپ جیسا مجھے معلی مل گیا تو وہ خوش ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا دل جو ہے اور بھی تقویت پکڑ گیا اور بھی ایمان مضموط ہو گیا جب اس نے یہ بات کہی نا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جوان مجھے بتا کہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی اس نے عرض کی کہ حضور روٹیاں دو ہی تھی تیسری روٹی کا مجھے نہیں پتا اب وہ آگے چلتے ہیں ایک جگہ پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر تین سونے کی انٹے پڑی ہوئی ہیں تین سونے کی انٹے پڑی ہوئی ہیں آپ نے فرمایا ایک یہ تمہاری ہوگی ایک میری ہوگئی اور یہ تیسری جو ہے وہ اس کو ملے گی جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی اب وہ شخص بے شرمی کے ساتھ مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور وہ روٹی تو میں نہیں کھائی تھی آپ نے فرمایا اچھا تو نے کھائی تھی کہا ہاں میں تو آپ سے مزاگ کر رہا تھا وہ تیسری روٹی میں نہیں کھائی تھی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تینوں انٹے تم رکھو اور تم میرے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہو تمہیں میں آگے سفر پہ لے کے نہیں جا سکتا جب یہ بات کہی تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں تین انٹے تو میرے پاس آگئی ہے نا اتنا سونا تو میرے پاس آگئی ہے نا اب میں زندگی آئیس سے گزار سکتا ہوں آرام سے سکون سے زندگی بسر کر سکتا ہوں جب وہ تین انٹے لے کر بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں ان کو لے کر کیسے جاؤں تو ادھر سے دیکھا کہ تین چور آگئے تین ڈاکو آگئے جب ڈاکو نے دیکھا کہ اس بندے کے پاس تین سونے کی انٹے ہیں انہوں نے اسے وہی پر قتل کر دیا اور وہ تین انٹوں جو تھی وہ اپنے کمزے میں لے لی اور دیکھئے کہ وہ بندہ لالچ کی وجہ سے مارا جا چکا تھا کہ چلو اب ہمارا کام تو ہو گیا ایک ایک انٹ لے لیں گے پہلے اس سے ہم کھانا کھا لیتے ہیں ایک بندے کو کہا کہ یہ لو پیسے اور کھانا لے کر آؤ اب وہ جا رہا تھا تو راستے میں وہ منصوبہ بنا رہا تھا کیوں نہ ہو کہ یہ تین جو انٹے ہیں وہ میں لے جاؤ اور ان کو زہر دے دوں زہر اندرود کھانا دے دوں یہ مر جائیں گے تین انٹے میں لے کر گھر چلا جاؤں گا اب یہ سوچ کر وہ جب چلا تو اب ان کے ذہر کے اندر بھی لالج پیدا ہو گیا انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ جب وہ آئے تو ہم اسے مار ڈالیں اور دو بندے رہ جائیں گے ڈیڑ ایٹ آپ کی ہو جائے گی ڈیڑ میری ہو جائے گی زندگی بسر کریں گے اچھی طرح سے اب ان کا بھی منصوبہ تیہ ہو گیا اس کا منصوبہ بھی تیہ ہو گیا اب جس وقت وہ آتا ہے یا ہی وہ پہنچتا ہے تو انہوں نے منصوبے کے تحت اس کو مار ڈالا جب وہ مر گیا تو اب وہ دو رہ گئے انہوں نے کہا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اس کو بانٹ لیں گے تقسیم کر لیں گے اور لے کر گھر چلے جائیں گے اب وہ کیا کرتے ہیں جناب وہ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو کھانا کھالے جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے چونکہ اس میں زہر موجود تھا زہر کی وجہ سے وہ بھی وہی پر مر جاتے ہیں اور میرے دوستو بھائیو ذرا غور کیجئے گا ذرا توجہ کیجئے گا لالچ کا کیا مطلب نکلا لالچ کسی کے کام بھی نہ سکا اور دیکھئے کہ جب سیدن عیسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر اینٹیں بھی پڑی ہوئی ہیں اور چار لاشیں پڑی ہوئی ہیں آپ نے فرمایا کہ دیکھو لالچ نے ان لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا اور لالچ سے پناہ مانگی آج بھی میرے دوستو بھائیو مجھے اور آپ کو چاہیے لالچ بندے کو جھکنے پہ بھی مجبور کر دیتا ہے بکنے پہ بھی مجبور کر دیتا ہے حتیٰ کہ اپنی جو عزت ہے اس کو بھی بیچنے پہ مجبور کر دیتا ہے اگر لالچ ذہن سے نکل جائے تو ہمارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائے اور دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو لالچ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے